الحمدللہ الحمدللہ وقفہ وسلام علیہ عبادہ اللذین اصطفاء اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہباتی نظرات تک گزشتہ ہفتے جو عام ترین واقعہ ملت اسلامیہ کے اس میں ہوا ہے وہ بیروت کا بم دماغہ ہے بیروت کی کہانی بعد میں سناتے ہیں تھوڑی سی دماغے کی صورت سے آج دیکھ لیں کہ روست کا ایک جہاز جو ہے امونیوم نائٹریٹ امونیوم نائٹریٹ بنائے طور پر ایک سبسٹنس ہے جو کہ خاد بنانے کے کام آتا ہے اور لیکن اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ بہت جلدی جی اس کو آگ لگ جاتی ہے تو اس کو بموں کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ لے کے وائے جا رہی تھی موسم بیک تو راستے میں اس کے کچھ مشکلات پیدا ہوئے تو بیروت پر رکی ہے تو کچھ دیر رکی تھے کے بعد اس کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پر بیروت میں اس کو ڈیمریچ سے کہتے ہیں کرایا پڑھنا شروع ہوا اور وہ کرایا آدھا نہیں کر رہی تھی تو بیروت کے ایک کام نے کہا کہ اس کو آپ یہاں سے لے جائیں یہ ایک فروٹنگ بم ہے تو انہوں نے عدالت میں اس کو کہا کہ بتائیں اس کو کیا کریں ورنہ تو یہاں اڑی جائے گی بندرگاہ اس کا نتیجہ میں یہ ہوا کہ عدالت میں وہ لوگ بھی پہنچ گئے اور جیسے ہماری عدالتوں کا کام ہوتا ہے تو یہ کوئی ساتھ آٹھ سال تھے یہ وہاں انہوں نے کہا کہ ایک سٹور میں اس کو سٹور کر دو اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا یہ ایک چیز وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کو جو دھماکے سے اڑایا گیا ہے اس کے بعد دو بنیادی کام ہوئے ہیں جو کہ دو ہزار چھے کی جو لڑائی تھی اس سے بھی زیادہ بیروت کو نقصان پہنچائے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیروت کے اندر تکیبن چالیس پنچالیس لوگ جو ہوا رہتے ہیں اور ایک کروڑ اسی لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بیروت کے وہ دنیا سے باہر ہوتے ہیں وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں اسی لیے نہ بیروت میں کوئی غلہ اکتا ہے نہ کچھ اور سبدی اکتی ہے سب کچھ وہ باہر سے مگواتے ہیں وہاں صرف زیتون کے درخت ہوتے ہیں یا پھل ہوتے ہیں یا انجیر ہوتی ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو پیشتے پیشتے ہیں زیادہ تر زیادہ مزار ان کا باہر سے آنے کے گلہ آنے کا ہے بائیس تیس بلین ڈالر جو ہیں وہاں سے پیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تقریباً غلے کا جو سٹور تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا اور غلے کا سٹور بھی اڑ گیا ہے پچاسی فیصد غلہ جائے وہ ختم ہو گیا اور ساتھ یہ ہوا ہے کہ بیروت کی بندرگاہ بھی ختم ہو گئی ہے اب بیروت اگر کہیں سے اپنے لئے خوراک مگانا چاہتا ہے تو صرف دو بندرگاہیں ہیں جن سے وہ لے سکتا ہے ایک تو اسرائیل کی ہیفا کی بندرگاہ ہے اور ایک شام کی لتاکیا تو اس کو وہاں سے بڈیپنڈنٹ ہونا پڑے گا اور جہاز کے ذریعے تو اس طرقہ کا اللہ اور ساتھ ہے کچھ آنے سکتا بیروت غفی عرصے سے تقریباً دوہزار چھے کے بعد سے مکمل طور پر حزباللہ کی وجہ سے ایران کا ایک جرغمال ملک بنا ہوئے اور حزباللہ کا جرغمال بنا ہوئے دوہزار چھے کی لڑائی کے اندر بھی ہوا یہ تھا کہ پورے کا پورا لیبنان جو ہے اس کے اندر حزباللہ جو تھی جب وہ اس کا اسرائیل کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہوئی تو حزباللہ تو ٹھکانہ پر محمود و محفوظ رہی لیکن انہوں نے پورے کا پورا بیروت جاہو تباہ پر بات کر دیا خص و خاشاک کا ٹھیر بنا دیا اس کی مشہور ترین وہ بات سے آتی ہے کہ ایک پول رہتا تھا تو الجزیرہ کا ایک صافی جاہے وہ وہاں پہنچا سیٹلیٹ کی اس کی وین ساتھ تھی اس نے کہا پورا بیروت تباہ ہو گیا اب صرف ایک پول بچائیسے سے مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے آپ اس میں اندرفت ہے وہ وہاں سے گیا اور پانچ چھے منٹ کے بعد جو ہے وہ اس کو کرا دیا گیا اس کے بارے میں بیروت کے جو روک ہیں خصوصا ساز ریڈی اور اس طرح کے ساتھی جو کہتے ہیں کہ بنائی طور پر یہ سادش ہمارے خلاف کی گئی تھی کیونکہ جس طرح دبائی کے اندر انویسمنٹ جا رہی تھی تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کون سا ملکہ جو دبائی کو کمپیٹ کر سکتا ہے تو بیروت تھا داری بات ہے تو بیروت میں چاہیے ہوتا ہے تو بیروت میں چونکہ عربی کی صورتحال بھی اتنی زیادہ ہے اور وہ بولتے شورتے ہیں وہی عربی ہیں زبان بھی خوبصورت دوگ ہیں تو وہاں ایک تحضیب بھی بہت اپردست ہے تو اس لئے عرب ہیں وہی عیشی کرنے آتے تھے تو اگر دبائی میں اگر یہ محدود آتا تو دبائی نہ چلتا تو بیروت کو پہلے تباہ کرنا ضروری تھا اس لئے بیروت کو تباہ کر دیا گیا یہ تو ایک بنیادی تیوری ہے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو لیکن بارحال کسی نہ کسی اب تک لگتی ہے کیونکہ اس کے بعد پر اروت شروع ہے دبائی کا اور دبائی میں دنیا جہان وہاں پہنچنا ہوئے پہنچنا شروع ہوئے ہیں یہودیوں کا سرمایہ عیسائیوں کا سرمایہ اور یورپ کا سرمایہ سب وہاں آ گیا اور ایک hub of culture اور نائٹ لائف اور سب کچھ وہاں پہ بن گیا تو بیروت جب دوزار چھے میں تباہ ہوا تھا تو اس وقت ابھی تک حضباللہ اس حد تک اس کی پولٹیکس میں نہیں آئی تھی تو اس لئے تمام عرب مالک نے دیروت کی مدد کی تھی اور بیروت صرف چھے مہینے کے اندر انداری پہ ترین شیئر بن گیا تھا اور بلکہ پورے کا ایسا لگتا تھا کہ دوبارہ جیسے دلم کی طرح صد کی ہے میں دوزار جب گیارہ میں گیا ہوں بیروت کے اندر تو میں نے دیکھا ان کا جو والسٹی کا علاقہ ہے اس کی جو فوڈ مارکیٹ اندر پڑا ہے خوبصورت ایسا لگتا تھا کہ جیسے فیض جو ہے مراکو کا انہوں نے ریسٹور اس کو کیا ہوا ہے یا کیو بیک کا جو علاقہ ہے اس کو کیا ہوا ہے یا کلون جو جرمنی میں کیا اس طرح کے شعاروں میں سے لگتا تھا لیکن اس کو اس معاملے کے اندر ہوا یہ ہے کہ یہ تباہ برباد ہوا ہے تو اب بیروت کے پاس تو کھانے کے لئے کچھ نہیں پچے گا مزشتر تقیباً چھ سات مہینے سے بیروت میں ڈبروٹیوں کا کال تھا کیونکہ گندم مگانے کے لئے بیروت کے پاس پیسے نہیں تھے اور حالت یہ ہے کہ اب عرب کہتے ہیں کہ ہم نے دوہزار چھے میں مدد کی تھی بیروت کی اور اس کا صلاح میں یہ ملا کہ ہر گھر گھر کے اندر ہمارے ہاں ایک قسم کی لڑائی شیعہ سنی کی شروع ہو چکی ہوئی ہے اور ایک امپورٹ کی گئی ہے کتیف میں ہم لڑ رہے ہیں جمن میں ہم لڑ رہے ہیں کوئٹ میں ہم لڑ رہے ہیں بہرین میں ہم لڑ رہے ہیں ہم مسلکی لڑائی شروع ہو دیئے تو اب ہم کیوں کریں ظاہر بات ہے اب وہ مدد نہیں کرتے اب اس کے لئے ایران ایسی صورتحال میں ہے کہ ایران خود جو ہے اس قابل نہیں ہے آیتالخامنائی نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ تو کر دیا ہے اور تھوڑا سے انہوں نے وہ بھی بھیج دیا ہے اپنا دوائیاں بھی ہیں ڈاکٹرز بھی لیکن لبنان کی غربت تو نہیں کی جا سکتی جب تک لوگ ملکہ مدد نہ کریں اب یہ کیا ہوگا یہ بہت بڑا علمی ہے یہ ایسا یہ تو ایک عام تجزیہ ہو گیا لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اور قرآن پاک کے حساب سے معاملات کو خور کرنا اور سمجھنا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے کہ قرآن پاک کا جغرافیا اور موجودہ نیشن سٹیٹس کا جغرافیا مختلف ہے اور نیشن سٹیٹس بنائی اس لیے کہی تھی کہ وہ جغرافیا جو الہامی کتابوں کے اندر جو پرانی انسانی تہدیب اور تاریخ کے اندر موجود تھا اس کو خراب کیا جائے تو اس کے اندر جو شام ہے وہ بیسکلی چار ممالک کا مطمئنگا ہے آج کا موجودہ شام اردن اسرائیل اور فلسطین دونوں ایک ہی ملک ہیں اور لیبنا اور انیس سو بیس تک یہ علاقہ جو تھا یہ مسلمانوں کا خصوصاً چھ سات سو سال جب سلاودین یوبی نے بیت المقدس میں جب داخل ہوا ہے گارہ سو کچھ میں تو اس کے بعد سے یہ جو علاقہ ہے یہ مسلمانوں کے پنیاتی جیسے کہتے ہیں اہم ترین جگہ تھی اور تہذیب کی علامت رہی ہے لیکن اس پر شروع ہی سے نظریں سیں آپ حیران ہوں گے کہ بیروت میں جو امریکن یونیورسٹی ہے یہ ایٹین سکسٹی سکس میں بنی ہے اٹھارہ سکس اس وقت امریکہ ابھی جو ہے اس قابل بھی نہیں تھا کہ عالمی سیاست کے اندر دغل اندازی کرے بڑی مشکلوں سے انہوں نے انگلینڈ سے آزازی حاصل کی تھی سیونٹین سیونٹی 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 جنگیں لڑکے اور فرانس نے ان کے مدد کی تھی تب جا کے ان کو آزازی ملی تھی اس لیے یہ جو بہت بڑا جو سٹیچو او لیبرٹی ہے یہ فرانس نے امریکہ کو تفاہ دیم میں دیا تھا کہ تم نے انگلینڈ کو شکست دیا اور ہمارے دشمن کو شکست دیا اس وقت چونکہ وہاں یہودی لابی پہنچ چکی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں پر امریکن یونیورسٹی بنائی اور آج جو اسی کے ندیگ جائے اسی بم کا دماغہ ہوا انیسو بیس میں جب خلافت عثمانیہ کا دوال ہوا ہے تو آپ کو علم ہوگا میں نے بہت دفعہ اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ شریف مکہ کو انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو عربوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے تو ہم تمہیں مہود نوازیں گے اور دوسری طرح انہوں نے سو سولہ میں انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ تم ساتھ دو گے تو ہم تمہیں فلسطین میں آپ بات کریں گے تو جب یہ پورا علاقہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کا لے لیا تو اس کے اندر جو فلسطین کا علاقہ اور اردن کا علاقہ یہ تو چلا گیا برطانیہ کے پاس لیکن شام کا علاقہ جو ہے یہ چلا گیا فرانس کے پاس اور عراق برطانیہ کے پاس تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ اس کو شریف مکہ کو کہا کہ پورا عرب تو نہیں دیں گے اردن کا بادشاہ بننا دونہوں نے سرنیشن سٹیٹ بنانی تھی دونہوں نے اس کو تقسیم کر دیا اور انہوں نے اردن کا جو علاقہ ہے اس علاقے کو جو عرب شمالی عرب کا جو علاقہ ہے اس کے اندر انہوں نے عبداللہ کو جو کہ مجودہ عبداللہ کا دادا تھا اس کو رکھا اور شام میں فیصل کو بھیج دیا تو فیصل جب پہنچا تو فرانسیس نے انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کا قبول نہیں کرتے آپ کا معایدہ بالفورد جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہے ہم تو نہیں مانتے یا فریف مکہ کے ساتھ آپ نے معایدے کیے تھے ہم نہیں مانتے اس کو انہوں نے واپس ٹرین سے بھیجیا تو اس کو عراق کا سربراہ بنا دیا لیکن شام کے علاقے کو ایک منصوبے کے تحت انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیا خصوص طور پر فرانسیس سے ایک تو یہ تھا کہ شام کا مجودہ ملک جو ہے اس کے اندر انہوں نے الویوں اور دروسیوں کو اسٹیبلش کیا اور جو کہ دس پندرہ فیصلت تھے لیکن اس کو مختصد سنی پاپولیشنز کے اوپر اسٹیبلش کیا یہ وہ لوگ تھے جن کو شیعہ بھی کافر سمجھتے ہیں کیونکہ الوی اور دروسی وہ لوگ ہیں جو سجدنا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ مانتے ہیں کہتے ہیں ان کے اندر اللہ فرول کر چکا اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انیہیسی ہیں جس کی ویسے ان کے کفر کے پرانے فتح میں ہیں جیسے ہمارے ہاں قادیانیوں کے ہاں فتح کیا ہے کہ وہ بیسے کہ دارہ السلام تخارید ہیں ویسے شیعہ جو ہیں وہ الویوں اور دروسیوں کو بگذاری سلام سے خارج سمجھتے ہیں اور دروسیوں کو ترینکارنیشن کے اور بہت سارے تورین ہیں جو کہ وہ وہاں بہت رائچ ہیں تو دوسرا انہوں نے لیبنان کی پٹی کو بالکل علیہ دا کر دیا اس پٹی کی علیہ دا کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا ایک تو یہ اسرائیل کا پروس تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے اندر کم از کم اٹھارہ مختلف مذاہب موجود تھے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر آرتولاکس کرسشن جو گریک آرتولاکس اس کے اندر میرانیٹ کرسشن شیعہ رہتے تھے اس کے اندر سنیality اس کے اندر الویز رہتے تھے دروس رہتے تھے اٹھارہ مذاہب ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں تو انیس سو بیس میں جب یہ فرانسیسیوں کے قبضے میں آیا ہے تو فرانسیسیوں نے سب سے پره اس کو جمہوریہ ڈیکلئیر کیا اور پھر ایک انٹریٹن ایگریمنٹ ہے جو آج تک قائم ہے کہ یہاں پر ایک پارلیمانی جمہوریت ہوگی جس میں صدر جو ہے وہ میرانیٹ عیسائی ہوگا اور وزیراعظم جو ہے وہ اپنا سنی مسلمان ہوگا سپیکر جو ہے وہ شیعہ مسلمان ہوگا اور اس کے بعد ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ آرثوڈاکس کری کرسٹین ہوگا اور نائے وزیراعظم جو ہے وہ بھی ایتھلک ہو سکتا ہے جو آرثوڈاک کرسٹین اور یہ آج تک ان کی تقسیم اسی طرح جاری ہے لیکن اس کو فرس ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد خاص خورت ہے سیکنڈ ورلڈ وار جب اسرائیل انیس سو اٹھاریز نے بن گیا ہے تو اس ملک کو انہوں نے اپنا ایک ہب افت ایکٹیوٹی بنا دیتا ہے سی اے اے کا سب سے بڑا ہیڈکوارٹری پر تھا جس کو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے تمہاک ایک ساروڑا دیا گیا تھا ایٹیز کے اندر کسی تو انیس سو نوے تک ایک تک بلکہ ایک بہت بڑی سیول وار چلی ہے جس کے اندر عیسائی ملیشیہ جس کے اندر شیعہ عمل ملیشیہ جس سنی دوسرے دوسرے ایک دوسرے کے کلے کار سے صرف قومیت کی بنیاد یہ لبنانی نہیں تو یہ لبنانی ہے لیکن مسلک کی بنیاد پر ان کو منظم کیا ہوا تھا اور اسی کے بہانے شام نے اپنی فوجیں داخل کی تھی کہ ہم دروس کی اور شیعہ آبادی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور عیسائی ملیشیہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اسی دوران میں سابرہ شتیلہ کا وہ واقعہ ہوا تھا اور ایرل شیرون پا قیدہ سابرہ شتیلہ کے کیمپ کے باہر ایک بہت بڑی مچان پر بیٹھا تھا اور اس نے وہاں پر بمباری کی تھی اور تین ساڑھ تین ہزار عورتیں اور بچے جو تھے ان کو مار دیا تھا جو کو دنیا کا بہت بڑا مسائقہ اسی دوران شام کے دروس ملیشیہ کے ظلم جتے وہ سب چلتے رہتے تھے پھر اس کے بعد یہاں کام معافی کا اعلان ہوا اور کسی نے کسی حد تک تو بارا اس کو ٹیک ہو گیا ایران کے انقلاب کے بعد نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد یہاں پر حزباللہ کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اور حزباللہ کی صورت حالیہ تھی کہ ان کو اس جگہ پہ جو شیعہ تھی ان کو عمل ملیشیا کو آگے ملا کے سارا کچھ باقی دوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو دوزار چھے کے اندر ایک بہت بڑی مشہور جنگ ہوئی ہے جس کے بارے میں لبنان کے جو سنی مسلمان ہیں اور سادھ ریڑی کی جو قوم ہیں تو اس کے والد جو رفیق ریڑی کو قتل کیا گیا تھا اور وہ بھی خاص طور پر اسرائیلیوں نے خاص طرح کیسے قتل کیا تھا شام پہ الزام لگا تھا شام والے اسرائیل پہ لگاتے ہیں لیکن ابھی اس کا فیصلہ آنا تھا جو نہیں آ سکا اقوام اور فردہ نے بھی جو انکواری کی تھی اس کا بھی کچھ خاص پاس انہوں نے نہیں نکال سکا جیسے ہمارے ہاں بے نظیر بھٹو کی نہیں نکال سکے تھے تو وہ کہتے یہ ہیں کہ دبئی جس وقت بنایا جا رہا تھا تو سارے لوگ مل کے بیٹھ کے اور انہوں نے کہا کہ دبئی اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک بیروت جہاں اتنا آباد اور سبرتس قسم کا hub of activity اور night life اور سارا کوئی موجود ہے کیونکہ ظاہر بات ہے عربوں نے زیادہ زیادہ سیاحت کرنی ہے تو ایاشی کے لیے بھی کرنی ہے اور سیاحت بھی کرنی ہے تو قربار بھی کرنا ہے تو ایاشی میں سب سے یعنی طریقہ بات ہے کہ آپ کو زبان تو کم از کم آتی ہو جس بندے کے ساتھ آپ ایک سن رات گزارتے ہیں تو یہاں پر لیبنان میں ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا پھر آبادی بھی خوبصورت تھی پھر اس کے اندر ایسے لوگ سے جو آداز خیال بھی تھے اور مدتوں سے ان کو آداز خیال رکھا گیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو تباہ کریا جائے تو کہتے جی ہیں کہ وہ ہزباللہ کے ہاتھ میں دو سپاہی اسرائیلی آئے ہیں ان کے سپاہیوں کو انہوں نے بہانہ بنایا اور بہرود پہ حملہ کر دیا اور بہرود کو تباہ کر دیا ہزباللہ کے ٹھکانے تو جہاں وہ تو وہاں کہ وہی رہے لیکن بہرود جو ہے وہ راک کا ٹھیر بنا دیا گیا آپ اندازہ کریں کہ کوئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی جو باکی بچی مشہور واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے آپ کو کہ ایک الجزیرہ کا بندہ جو تھا ہے ایک پل کے پر آپ پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہاں سارے کا سارا بہرود تباہ کر چکی ہو چکا ہے صرف یہ پل باقی بچا ہے اور جب نیچے حصلہ تو پانچ منٹ کے بعد اسرائیلی سے ہی آ رہے ہیں تو اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جنگ کے دوران میں شیخ احمد یاسین کو تو وہ بچارہ ویلچئر پہ تھا اس کو اسرائیل نے شہید کر دیا لیکن یہ ہزباللہ جو تھے دو دو لاکھ کی تین تین لاکھ کی ریالیاں کرتے تھی اور اس ریالیوں کے پر کوئی کچھ نہیں کہتا تھا لیکن بہرود تباہ کر دیا یہ ان کا ہزباللہ کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ گناہت سے سمجھتے ہیں کہ بہرود کو اس لئے تباہ کیا گیا کہ وہاں پر شیعہ موجود تھے سنی موجود تھے اور بہرود ہمارا ہیٹ کوارٹر تھا لیکن اس کے بعد دوزار چھے کے بعد پورے عرب نے ان کی مدد کی تھی اور وہ اس کے بعد بہت اچھی طرح خوبصورت ایک شاعر بن گیا تھا لیکن اب اس دفعہ یہ ہے کہ ان سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ ہزباللہ نے دوزار چھے کے بعد پورے کے پورے اس کے لبنان کو ہسٹیج بنا کے رکھا ہوا ہے اور وہیں سے لبنان سے بیٹھ کے ہزباللہ نے گزشتا ایک طویل عرصے سے دو ہزار گیارہ سے لے کے اب تک اسرائیل کی ایک چڑیا بھی نہیں ماری لیکن اس کے بندے جو ہیں وہ عراق میں جا کے لڑتے ہیں وہ مسلمانوں کا دلہ کاٹتے ہیں شام میں جا کے لڑتے ہیں ہم مسلمانوں کا دلہ کاٹتے ہیں وہاں جا کے لوگوں کو قتل و غارت کا بہدار انہیں کرم کر دیا ہے اور آج بھی کبھی کبھی آپ کبھی ترقی چلے جائیں اور شام کے مہاجرین کو دیکھیں تو آپ کو داستانیں پیدا چلیں گی کہ کیسے وہ بیچارے ظلم کا شکار ہوئے ہیں اور ساٹھ لاکھ لوگ کیسے حضرت کر گئے ہیں اور دس لاکھ بندے کیسے جتیم بچے کیسے جتیم ہوئے ہیں اور چھے لاکھ لوگ کیسے مارے گئے ہیں تو اس کے اندر حضب اللہ جو ہے بہت زیادہ اس کا حصہ ہے کم نہیں تو زیادہ ہے زیادہ نہیں تو کم ہے ضرور یہ ہے بنیادی وجہ اب آتے ہیں کہ شام میں ایسا کیوں ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اب اس کو آ دی اس کی روشنے میں میں دیکھ کے جاتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے بارے میں کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا تھا ارزل یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں محشر پرپا ہونا ہے اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر آخر میں لوگ چماؤ گئے منشر جائے اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین مختلف علاقوں میں جنگیں ہوگی عراق میں ہوگی یمن میں ہوگی اور شام میں ہوگی صاحبہ نے پوچھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائیں فرمای علیکم میں شام تم شام کی طرف جانا پوچھا کیوں شام کے جانا کہا شام کی سرزمین ایسی ہے کہ اس پر اللہ کی ارحمت کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں یہ ہی وہاں زمین ہے شام کی جس کے بارے میں دو جگہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ برکتوں والی سرزمین ہے ایک جگہ جب بزرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے فیران سے نکلے ہیں اور سمندر جو ہے پھٹا ہے اور آپ وہاں پہنچے ہیں یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں تو اللہ نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو مہا آباد کیا برکت والی سرزمین ہے دوسری جگہ آپ سورہ اسرہ یا سورہ بنی اسرہ ہے جس کو کہتے ہیں اس کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے کہ جب میراج کا واقعہ اللہ دیکھر کرتے ہیں ہم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقص اللہ بارکنا حلہ کہ ہم پاک ہے وضعہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک راتوں کے مخصر میں سفر کرایا اور وہ جگہ جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہوئی تو یہ بہت امپورٹن ترین جگہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام مہدی جو ہے ان کا آخری جو ہے وہ یہی پر جو ہے وہ ہیڈکوارٹر بنے گا خوطہ جو ہے جو ہے جو ہے دمشن کی سرزمین میں ہیڈکوارٹر بنے گا اور دوسرا آپ نے فرنایا کہ یہی پھر آگے سی کہ شام کے علاقے میں دعبق کرامات کے علاقے کے اندر بڑی ملمت القبرہ ہوگی لیکن اب ایسا کیوں کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کی ایک حدیث نظر کروں گا امام مہدی جو ہیں وہ ان کی جو بائیت ہے جس وقت ان کی بائیت منقد ہوگی تو اس کا ایک ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اختلاف شروع ہوگا اور قتل و خارت شروع ہوگا اور قتل و خارت مینہ تک کہ مینہ میں قتل ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدیث اگر آپ کو سنا دوں کہ اس وقت ہوگا کہ ایک آدمی کی بائیت حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان کی جائے گی اور اس گھر کو نہیں حلال سمجھیں گے مگر یہاں کے رہنے والے جب وہ اس کو حلال سمجھیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت کا موقع تلچیں پھر اس کے بعد آپ شاہیں گے وہ اس گھر کو خراب یہ ایک خاص طور پر مسند دیامت کے لیسے لیکن جس حدیث کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ آیا کہ جس وقت وہ حضرت امام میدی جو ہیں وہ مدینہ سے مدینہ سے نکلیں گے اور مدینہ سے نکل کے جب جہاں پہنچیں گے تو ان کی وہاں پر اس میں بیعت بیعت میں بیعت کی لی جائے گی جو حضرت اسود کا ذرمہ جس وقت یہ بیعت لی جائے گی تو وہ خود نہیں چاہ رہے ہوں گے بلکہ لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ میدی ہیں اور پھر شام سے عبدال آئیں گے اور بھی حدیث ہیں لیکن میں صرف اس کی اہم ترین نشانی بتانا چاہتا ہوں تمام لوگ دنیا میں چودہ سو سال تک لوگ میدی جو ہیں اس کی دعوی اس کی اس کا دعویٰ کرتے رہے ہیں میں میدی ہوں میں میدی ہوں میں میدی سودانی نے بھی دعویٰ کیا اس کا بات نے ابھی پچھلے دنوں جو چودہ سال جب تو ختم میں سے چودہ سازی جب اس کا پندر صدیقہ آقاد ہوا اس کا بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ نائنٹین نیٹی ٹو یا تھو میں تھری میں بہت مشہور واقعہ ہوا تھا حرم میں قبضہ کھا لیا تھا ایک شخص میں محمد بن عبداللہ کے نام پہ تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میں میدی لیکن میدی کی جو پہچان رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی کمال کی اس پہچان میں دھوکہ نہیں ہو سکتا آپ نے ان کی صورت میں بتائی آپ نے کہا باز آیا تو ملتے ہیں حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے محمد بن عبداللہ ان کا نام آنگا حلیہ بھی بتا ہے لیکن سب سے اہم پہچان اس پہچان کے وجہ سے یہ شام جاہد اس طرح ہے میں وہاں اس کو اجازت چاہوں گا یہ یہ حدیث بیان کر کے عمل موملی سیدہ ام سلمہ کی یہ روایت ہے اور اس روایت کو میں تفصیل سی روایت میں پڑھ دیتا ہوں یہ ابو دعود میں بھی ہے اس روایت کے ساتھ سے بخاری اور مسلم میں بھی ہے میں مکمل آپ کے ساتھ نے پڑھ دیتا ہوں اور اس میں ترتیب آ جائے گی جس ترتیب کو آپ سمجھتے ہیں ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلے خلیفہ کا منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف پھاگے گا پھر اس کے پاس اہل مکہ میں سے لوگ آئیں گے اور اسے خلافت کے لیے نکالیں گے لیکن وہ اسے ناپسند کرتا ہوگا وہ پھر لوگ ان کے ہاتھ پر حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے یہ امام مہدی کی بیعت ہو گئے اب اس کی شناخت کے لیے اللہ نے ایک بہت خصوصت نچانی ہے جو کسی اور بندے کے لیے اسے پھر ان پر حملہ کرنے کے لیے اہلِ شام ایک لشکر دیکھیں گے یعنی امام مہدی کے خلاف جو لشکر منظم ہونا ہے پہلا وہ لشکر شام سے چلے گا بعض روایات میں آیا ہے کہ اس لشکر جو اس کو کہا جائے گا یہ سفیانی کا لشکر ہے بعض روایات میں اور بھی لیکن رسول اللہ کرن سے جو حدیث ہے آپ میں کوئی نام نہیں ہے وہ یہ ہے کہ لشکر شام سے چلے گا یہ لشکر جب بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدہ اس کے مقام پر زمین میں تھس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جب اس لشکر کو لوگ دیکھیں گے کہ یہ تھس گیا ہے تو اہلِ شام کے عبدال اور اہلِ راک کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی اور ان کے ہاتھ ساتھ مقام بیعت شروع کر دیں گی پھر کڑیچ میں سے لوگ اٹھے گا برحال یہ بنیادی علامت ہے کہ جس وقت وہ لشکر تھسے گا ایک روایت میں ہے کہ جبریل ایر اسلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ اس لشکر کو دسا دیا جائے تاکہ یہ علامت پند ہے کسی طور پر اس طور پر امام مہدی کی تو یہ ایک واحد علامت ہے اس وقت جو شام کی صورتحال ہے وہ اس وقت وہ فورسز وہاں منظم ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے سیدنا امام مہدی کے خلاف لشکر کو منظم کرنا ہے جس وقت وہ منظم لشکر وہاں پہنچے گا اور بیدہ کے مقام میں گرا دیا جائے گا اور جب وہ تھنس جائے گا تو پوری دنیا یہ پہچان لے گی کہ یہی اثر امام مہدی ہے جس کے بارے میں رسول اکم ذکر کر رہے تھے تو یہ تو بھی اور چلنا ہے ابھی اور لڑنا ہے اس علامت کے بعد پھر خورسان والے بھی مام مہدی کے پیچھے چل نکلیں گے اور دنیا پوری چلے گی اور پھر مام مہدی کا کافلہ جب وہاں پہنچے گا دمشق کے قریب وہاں خواتہ میں بھائٹر میں بنائیں گے پھر اگلی کہانی جو ہے وہ بہت تنبی ہے لیکن اس وقت یہ ہے کہ این اس مارکے کے درمیان اس پورے علاقے کے اندر صرف انہی لوگوں کا بہت دار منظم ہوگا کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے مقابلہ کرنا ہے جو ان کے مقابلے کے لشکر ہیں اور جن کو میرا اللہ اپنی قدرت سے زمین میں دسا دے گا یہ جو ہے خارق کے عادت جو ہے جو ہے جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں موجزے کے طور پر صورتحال جو ہے یہ واحد علامت ہے امام مہدی کی شناخت ہے واقعی دعوانا والحمدللہ